اسلام علیکم ناظرین آپ پر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکتاب سے مخاطب ہے مریم نواز کا حصہ آپ اسے باہر ہو گیا ہے اے آر وائی کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو سن کر آپ کے کانوں سے شولے نکلیں گے چونکہ انہوں نے اے آر وائی پر ٹویٹ کیا ہے ساتھ ساتھ سمی ابراہیم صاحب کے اوپر ایک اور ایفائیر دج کروا دی گئی ہے اور سابر شاکر کے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس کی گاڑی ہے لیکن اس سے پہلے برائے میربانی یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افضاد چیز ہے کل کو پکڑے گئے یا کسی نے روک لیا تو کم از کم آپ تک اطلاع پہنچ سکے اے آر وائی نیوز کے حوالے سے مریم نواز لکھتی ہیں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہیڈ لکھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ جی اے آر وائی جو ہے اس نے لیمٹ کراس کر لی ہے یلو جنرلزم کی اور انہیں یہ ماؤت پیس بن گیا ہے پاکستان تحریکی انصاف کا لہٰذا انہیں جوائن کرنے چاہیے پی ٹی آئی اور جو پی ای ملن ہے انہیں بائیک آٹ کرنا چاہیے ان سمگلروں کا یہ سمگلنگ کرتے ہیں یہ بلیک میلرز ہیں آپ کو یاد ہوگا مریم نواز کی ایک کارڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ یہ ڈریکشنز آ رہی ہیں کہ کس صافی کو کس چیز توفوں کے ٹوکرے بیجنے ہیں نسرت جاوید صاحب کو فلان صافیوں کو ٹوکرے بیجنے ہیں کچھ چیزوں کے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جیو کے پروگرام میں ریپورٹ کارڈ میں کون سا ہمارا صافی بیٹھے گا کون سا ہمارا صافی نہیں بیٹھے گا یہ بات کر رہی ہیں آج یلو جرنلزم کی مریم نواز شریف صاحبہ کہ ای آر وائی کا بائیک آٹ کریں مکمل طور پر ای آر وائی اور جیو نیوز اس وقت پاکستان کے دو پرومیننٹ نیوز چینلز ہیں ڈیفرنٹ رائے ہو سکتے ہیں دو ڈیفرنٹ ویوز آتے ہیں بٹ ایک کا یہ بائیک آٹ کر رہے ہیں بینگ اپ پرومیننٹ پولیٹیکل پارٹی سمی ابراہیم صاحب کا ٹویٹ آیا جی ان کا کہنا ہے کہ تھانا اٹک میں انکر سمی ابراہیم کی خلاف ای آر درج کر لی گئی ہے سمی ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں سمی ابراہیم صاحب ایک بزرگ سینئر موسٹ جنرلسٹ ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی بقادہ تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہے اور کل میری ان سے چونکہ ملاقات بھی ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس عمر میں مجھے یہ زبردستی ایف آئیے کے چکر لگوا رہے ہیں گسیٹ رہے ہیں صرف تزہیق کرنے کے لیے صرف بے عزت کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کو بتائیں سیاست ڈور پی کے جس سے میں بھی وبستہ ہوں جس کے جس کے لیے میں کام کرتا ہوں انٹرویوز کرتا ہوں سیاست ڈور پی کے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے پینتیس ملین ہمارے فلورز ہیں ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ عدیل حبیب صاحب جو کہ ہمارے اونر ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے ٹیم لیڈ ہیں ان کے اوپر غریدہ فاروقی نے جا کر ایف آئیے میں کمپلینٹ درج کروائی ہے کہ جی یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور یہ فیک خبریں پھلاتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں جو میں یہاں پر پتا نہیں رہا کیونکہ یوٹیوب ڈیمونٹائز کر دیتا ہے بہت مسائلیں اور انہوں نے باقاعدہ اف آئیے میں جا کر جیئے درخواست دی ہے غریدہ فاروقی صاحبہ نے اب غریدہ فاروقی دیر یہ درخواست اصل میں یہ گورمنٹ کرواری ہے انڈریکٹلی دریکٹلی سامنے نہیں آرہی چونکہ پینتیس میلین فلورز آپ جیسے سوشل میڈیا پر موجود ہیں ہم لوگوں نے کھپ ڈال دینے نہیں ہیں رولان ڈال لینے نہیں لہٰذا وہ غریدہ فاروقی کے تھرو آ رہے ہیں اور ادیل عبیب جو سیاست ڈور پی کے اونر ہیں ان کے اوپر باقاعدہ ایک کمپلینٹ اف آئیے میں درج کروا دی گئی ہے اور آج سے تقریباً دس دن پہلے اف آئیے نے مجھے بھی کال کی تھی وہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے اور کسے دن آپ کو وہ کال سنواؤں گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ادارے کس طرح سے تنگ کرتے ہیں اور کتنا مشکل ہے جنرلزم کرنا اور خاص طور پر اگر آپ ایک رائٹ سائیڈ پر کھڑے ہوں تو اس کے بعد انکر عمران ریاض صاحب نے ایک تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے میں عمران خان کے ساتھ کر رہا ہوں ہمیں ازادی اب چھین کر لینی پڑے گی ہمیں واپس ازادی چھیننی پڑے گی غلامی نہیں چلے گی اب قوم بادشاہ اور ہو چکی ہے اور صابر شاکر صاحب کو باقاعدہ کچھ اداروں نے کہا ہے کہ آپ ملک سے باہر رہیں ملک میں آئیں گے تو آپ کو ٹورچر کیا جائے گا آپ کو تکلیف دی جائے گی اور شدید ترین ٹورچر کیا جائے گا سامی ابراہیم صاحب سے جب میری کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صابر شاکر کے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہے اور وہ گاڑی کس کی ہے اس بارے میں ہمیں بات کرتے وہ ڈر لگتا ہے لیکن ایک گاڑی گھر کے باہر کھڑی ہے اور سامی ابراہیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بھی باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر منیٹر کیا جاتا ہے ان کے پیچھے لوگ آتے ہیں ان کو فلو کر رہے ہیں ان کے پیچھے چالتے ہیں اپنے خیار رکھے گا اور ہمارے چینل کبھیر اللہ حافظ